بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل سد علماء کرام اور بزم میں شریک طلبہ ساتے ہو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیے دوستو بزرگوں میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ایک کلمہ تیبہ کا مقصد میرے بھائیے دوستو بزرگوں توجہ کرنا اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیے دوستو بزرگوں اس کلمہ کے دو عصے ہیں پہلا عصہ لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا عصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیے دوستو بزرگوں اگر ہمیں لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم پتہ چل جائے سمجھ میں آ جائے تو ہر قسم کے شرک اور بیدت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے میرے بھائیے دوستو بزرگوں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ کے سوا میرے بھائیے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کرنا لا الہ الا اللہ ایک لاکھ چوہ کی گوائی ایک لاکھ چوبیس ہزار موپیش انبیاء علیہ السلام نے دی چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اسی کلمے کی دعوت دی حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور میرے اور آپ کے محبوب سرور دو عالم کائنات دو عالم خاتم الانبیاء نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی میرے بھائیوں دوستو بزرگو اور فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گوائی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے اور اس بات کی طرف راگب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کسا نہیں اللہ کے سوا کوئی حاضر نازر نہیں میرے بھائیوں دوستو بزرگو اسی کلمے کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور صحابہوں نے اپنا گھر چھوڑا کیوں چھوڑا میرے بھائیوں دوست گھر چھوڑا کیوں چھوڑا اس لیے کہ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا اس لیے کہ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اس لیے کہ یہ کلمہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا اس لیے کہ یہ کلمہ صحابہ اکرام کا نشان تھا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے جس کا معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میرے بھائیوں دوستو بزرگو توجہ کرنا بلکہ میں تو کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کو اگر لا الہ الا اللہ سے اٹا دیں تو تلکلمہ نہیں بنتا مجھے کہنے دیجئے آپ کی رسالت دین کی زامین آپ کی رسالت ایمان کی زامین آپ کی رسالت اسلام کی زامین میرے بھائیوں دوستو بزرگو آپ مصطفیٰ مصطفیٰ میں یقتا ہے تو خدا خدائی میں یقتا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ میں یقتا ہے اور خدا خدا کے بعد کوئی خدا نہیں مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا کے بعد کوئی خدا نہیں خدا کی خدائی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفقہ کی